جاتی عمرہ میں مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آئیے آپ کو برائے راست لے چلتے ہیں سلام رحیم جی بلکل میں اپنے بھائی حمزہ کو ریسیو کرنے جا رہی ہوں کوٹ لکپت جیل اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے بہت بہادری سے بہت جرت کے ساتھ بہت حمد کے ساتھ اس نے اتنی لمبی جیل کاٹی ہے اٹھارہ مہینے سے زائد کی اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ وہ ڈٹا رہا اس نے بلکل بھی کہیں بھی جس کو کہتے ہیں کہ لرزش نہیں دکھائی اور بڑا بہادری کے ساتھ جھوٹے مقدمات کو فیس کیا میرے خیال ہے کہ وہ پارٹی کا بہت بڑا اساسہ ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اولاد جو بائیس سال کے بعد اتا کی تھی جو اس کے بغیری ماشاءاللہ دو سال کی ہونے والی ہے اس کی بیٹی وہ اس سے بھی آج ریونائٹ ہوگا اس سے بھی ملے گا آج اور اللہ کرے کہ ہمیشہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے مجھے آج بہت خوشی بھی ہے جی میڈم یہ بتائی گا کہ آپ نے کہا تھے کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی سینٹ الیکشن کا ریزلٹ آگیا پنجاب کا اور بلا مقابلہ ہو گئے تھے کہ آپ کو پتا تھا یا بالا بالا ہو گیا سارا خیصلہ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اب اس معاملے میں میں کیا کہوں میرا خیال ہے میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر چودری برادران نے جو ہے وہ رابطے وغیرہ کیے آسف جرداری صاحب نے ایک اینڈیٹ بھی بٹھا دیا تو ابھی تو یہ سمجھ آرہی ہے لوگوں کو کہ چودری برادران جو ہے وہ سب کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں کیا اس سارے سنیریوں کے پیچھے نون لگ نے انیشیٹیو لیا ہے پیپلز پارٹی نے لیا ہے کہ چودری برادران جو ہے وہ فیچر میں آپ لوگ کے ساتھ آرہے ہیں کومت کے خلاب کوئی طاعت ٹوٹنے جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے آپ تھی سارے معاملے میں میاں نواشیف صاحب تھے کیا ہے سارے معاملے کے ادر اور کوئی سوال ہے لانگ مارچ کی تیاریاں لانگ مارچ کی تیاریاں لانگ مارچ کی تیاریاں انشاءاللہ تعالی اب شروع ہوں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ پہلے ہمارا اب یہ ڈسکا کا بائل ایکشن آ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے ہلکے کھول دو اب ایک ہلکہ کھلا تو پوری کی پوری حیثیت اور اصلیت سامنے آگئی اور وہ ہلکے کا ایک ری الیکشن یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ چوری پکڑی گئی ہے جانتے ہیں اور جو آفیسرز اور انتظامیہ کے افسران اور پولیس کے افسران اور بیروکرسی کے ارکان جن کے خلاف یہ گئے ہیں جا رہے ہیں کوٹ میں ان کو بھی ان کی بھی سزاؤں کو چیلنج کر رہے ہیں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چوری پکڑی گئی ہے تو وہ اب جا کے اصل چور کے پول کھول دیں گے اور جہاں تک یہ ہے کہ ری الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں بائی الیکشن کو تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر فری این فیر الیکشن ہو گیا تو زمانتے ضبط ہو جائیں گی تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ لوگ امپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتے ہیں یہاں تو امپائر کو اغوا کرنے کے بعد بھی امپائر ہی اغوا کر دیا اور اس کے بعد بھی الیکشن نہیں جیتا جا رہا مطلب ان کو اغوا بھی کر لیا ان سے ٹھپے بھی لگوا لیے دھاندلی بھی کر لی پھر بھی الیکشن ہار گئے تو اب ڈسکا کا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے اس کے بعد سینٹ کا الیکشن پہلے ہے ڈسکا کا الیکشن ہے اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاری ہے پوری اور عوام تیار ہے میڈم یوسر رضا گلانی بلاول آئے تھی کتنا کامیاب دیکھ رہے ہیں یوسر رضا گلانی کامیابی حاصل کر لیں گے اپنی شیخ مقابلے میں دیکھیں میں یہ نہیں جانتی لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ پی ٹی آئے کے جو ارکان ہیں وہ اب پی ٹی آئے کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ آبیسلی پولیٹیشنز ہیں اپنے حلقوں کی سیاست کرتے ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ووٹ چور عمران خان کی کارکردگی ہے چینی چور، آٹا چور، ووٹ چور بجلی چور، گیس چور تو وہ یہ جان رہے ہیں کہ جو اس کی کارکردگی ہے نالائکی ہے، نائلی ہے اس نے ان کے ووٹ بانک پہ بھی بہت برا اثر ڈالا ہے اور میں پہلے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ تو عمران خان آ گیا اور ساز باز کر کے ووٹ چوری کر کے آ گیا اب دوبارہ اس کا چانس نہیں ہے اور اس کے جو ارکان ہیں ایمین ایز ایم پی ایز ہیں وہ یہ جانتے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی سیفر آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے اور ووٹ دینا بھی نہیں چاہیے اس کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے مجرم کو ووٹ دیں گے تو وہ بھی اس کی جماعت میں ہر صوبے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں ریولٹ آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے جو ارکان ہیں اس کو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت عوام کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے میڈم یوسف رضا گلانی کو کامیاب کروانے کے لیے کیا پی ٹی کی ایم پی ایز سے آپ کے رابطے ہو رہے ہیں یا حکومت کی اتحاد سے ہو رہے ہیں کیا انہوں نے یقین دھانی کرا دیا یوسف رضا گلانی صاحب خود کانڈیڈیٹ ہے وہ جو آپ رابطے کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں اور انہی کو کرنے چاہیے ہیں اور وہ کر رہے ہیں حمدہ شباز صاحب آپ باہر آ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور کیا وہ ریش پہ بھی جائیں گئی ہیں پی ٹی ایم کی تحریک میں فل فور جو ہے آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو رہے ہیں انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی میری مجھے یہ یقین ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں کہ وہ میری طرح پارٹی کا کارکن ہے اور بہت میند سے جہاں فشانی کے ساتھ وہ ریلینٹلسلی پارٹی کے لیے کام کرتا آیا بھی ہے اور کرے گا بھی کر بھی رہا ہے مجھے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں پارٹی کے کارکن ہیں تو انشاء اللہ تعالی جہاں پر پارٹی ہماری ذمہ داریاں لگائے گی ہم اس کو ادا کریں گے سینٹل ایکشن میں شہباز شریف کی ووٹ ڈالنے کے اپیل مسترد ہو گئی ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ اس پر اپیل کریں گے میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیشنا آئے آپ کو بتاتے چلے کہ مریم نواز